موسیقی آگے لکھو ان کے پہلے ملاقات ہوتی ہے ہوای جہاز میں زمین سے ہزاروں میل اوپر دھولے بادنوں کے بیج اڑتے ہوئے وہ ایک سپل فلم لیکھا ایک سپل بزنسمن کلائمر ضروری ہے ایک سپل نردیشک ہاں وہ ایک سپل فلم نردیشک ہے اور وہ کالیش کی لیکچرر رومانٹک سر بہت رومانٹک ہے ہو جا رہا ہے اپنی نئی فلم کے پریمیئر کے لیے اور وہ ایک کانفرنس کے لیے دو گھنٹے کی یاترہ میں دونوں میں گھٹ گھٹ کر باتیں ہوتی ہیں یاترہ بیٹھتے بیٹھتے سرین that is film director منعکشی that is lecturer سے دوبارہ ملنے کا وچن لے لیتا ہے لیکن لیکن ملنے کی اسے اتنی بہتابی ہوتی ہے کہ سرین اپنا لوٹنے کا پروگرام بدل دیتا ہے منعکشی کو جس فلائٹ سے واپس لوٹنا ہے سرین اسی سے اپنے بکنگ کرواتا ہے اس طرح دوسری تیسری دسیوں بیسیوں ملاقاتیں ہوتی ہیں گھنشتہ بڑھتی ہے لیکن سرین خوش نہیں محسوس کرتا ہے کیوں کیونکہ منعکشی فیزیکل انٹی میں سے شارعر گھنشتہ کے لیے حامی نہیں بھرتی ادھر شارعر گھنشتہ کے بینا سرین کو یہ ملن پونڈ ملن نہیں لگتا اور ادھر منعکشی کا کہنا ہے کہ منعکشی کے سامنے فیزیکل انٹی میں سے توجھ ہے من سے من کا ملن ہو آتما سے آتما کا ملن ہو تو شارعر گھنشتہ کی کوئی ضرورت نہیں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے سر لیکن سرین ہار نہیں مانتا بلکل ہار نہیں مانتا آخر ایک دن منعکشی مان جاتی ہے اور تو پھر منعکشی ہیروین کیسے ہو سکتی ہے سر کس نے کہا ہے بلکل نہیں ہو سکتی ہے ہیروین مانے بھالی اور شوشید لڑکی کوئی شوشید لڑکی کیسے اس طرح کے جہاں سے نہ آ سکتی ہے بھلا رائٹ سر سر یہ زدود کسی نے کسی کے جیون کی اصل غٹنا ہوگی نہیں سر ہیروین مانتا ہے ہیروین مانتا ہے میں ابھی ابھی تمہیں یاد کر رہا تھا کیوں ایک نئی فلم کی کہانی لکھ رہا تھا اور آنکھوں کے آگے تمہاری تصویر تھی اچھا کیا لکھ رہے تھے تمہاری طرح میری فلم کی ہیروین بھی بسمان نئی والی ہے کیکے وال منٹل کلوزنس کافی نہیں فیزیکل اب اور کیوں کھس رہے ہو میں نے مان دولی ہے تمہاری بات اگر تم چاہو تو آج ہم دو بچے سے پہلے ہی مل سکتے ہیں آج کے میرے ساری الیکچس کیانسل ہو گئے ونڈرپول جلدی بتاؤ کب مل سکتے ہیں ابھی مزا آکیا ابھی 11 بچے میں ٹھیک دس نڈ تو پارے پاس پہنچتا کہ ہمیں لوگی کالیج کے پچھلی گیٹ کے پاس سی یو سی یو میناکشی گانیج آج کام نہیں ہوگا کل سر آرے کل کی کل دیکھیں گے تم نے ہوتل میں کامرہ بک کروا دیا تھا بلکل سر پھر بھی میں کنفرم کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کنفرم کر لو میں چلا اوکے سر موسیقی الہ punt موسیقی الہ ہفتہ دذت تریگی یہ سومن کا بچہ یہاں کا جہاں چپک گیا شیٹشہ اوپر چڑھا اپنا چلتی کیا ہوا کہاں تو مہین او مہین او ترسنی ہوتے جانوکی اور کہاں این موکے بعدا کر جاتے کچھ تو کرنا پڑے گا کرنا کیا ہے مجھے واپس کالت چھوڑ دیجے no chance let me think بند گیا کھا تم ایک جانلیسٹ ہو یہاں میرا انٹرویو ڈینی کے لیے آئی ٹھیک ہے تم نام جو میرا انتظار کرو میں گاڑی پار کر گیا تھا اگر وہ شو بن کا بچہ وہاں کئی آس پاس میں ہوگا تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ایک انٹرویو کا ناتک کرنا پڑے گا مجھے نہیں کرنا کوئی ناتک واتک مجھے یہ سب لوکا چھپی پسند نہیں ہے مجھے واپس چھوڑ دیجے come on میناکشی be a sport filmوں میں adventure دیکھنے جاتی ہو اور جب یہ real life adventure سامنے آیا ہے تو بھاگ رہی ہو take it as a challenge and enjoy it اسی سب میں تم بزا ہے زندگی کا انہی چھوٹی چھوٹی مستیوں میں اس انٹرویو کو ایک چیلنج کی طرح یہ ہوئی نا بات اب جاتی چل لیکن جلدی آنا تو right away ارے ہاں لیکن میرا نام کیا ہوگا نام کمم 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 یاد آو چانچ ستارے کی جنرلسٹ ہلو چندر ہلو شوون کہاں رہتے ہو یاد ایک شہر میں رہتے ہیں پھر بھی تم سے مہینوں مہینوں ملاقات نہیں ہوتی تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو کیوں اس وقت یہاں ہونے میں کیا خرابی ہے ارے بزنس کا چکر ہے یاد سب ترہ کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے اور پھر ہر کوئی گھر بلان لائک تو ہوتا نہیں ایک کو یہاں بلایا ہے لیکن تم اپنا بھی بزنس اپوائنٹمنٹ ہے چانچ ستارے کی ایک جنرلسٹ ہے انٹرویو لینا چاہتی واو گھر کون بولایا یہاں بولا لیا کہیں وہ چڑیا تو نہیں وہ ہو بھی سکتی چل پوچھتے لیس کو موسیقی 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 آپ کے اچاند ستارے سے آئی ہیں جی ہاں اور آپ مسٹر چندرہاز جی نہیں میں چندرہاز اور یہ ہے میرے میتر شو بھان ہالو 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 آپ کو اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ کا انٹرویو ٹیپ کرنا چاہوں گی جی ٹیپ بلکل بلکل اعتراض ہوگا مسیادو میں تو ایک سیدہ سادہ آدمی ہوں اور ان موڈن مشینوں سے میری پٹری بلکل نہیں بیٹھتی کیوں واہ کیا بات کہی ہے ایکسکیوز بی ویری گوڈ میس اوما یادو مان گئے آپ کو ہاں تو چندرہاز چی بس اب اور شروع رہت نہیں ہم اب ہم آرام سے اپنی پرسنل باتیں کر سکتے پیاری پیاری میٹھی میٹھی چندرہاز جی پہلے تو یہ پتائیے کہ آپ کے جیون کے سب سے مہتوپون پہلو کون سے ہیں the most important aspects ڈارلی منعکشی جی ہاں سب سے مہتوپون پہلو منعکشی اس سب کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے میں اپنے سوال دورہا رہی ہوں سب سے پہلے تمہیں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی جیون کے سب سے مہتوپون پہلو کیا ہے اوکی یہ تو بڑا آسان سوال ہے دو شبدوں میں اس کا جواب ہے میری سپلتا میری سپلتا میری سپلتا ہی میرے جیون کا سب سے مہتوپون پہلو ہے جی ہاں یہ تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ آپ کی جیون کے اور مہتوپون پہلو کیا ہے جو بڑپٹی سے شروع کر کے آج فلمی دنیا کا سب سے دگج لے خک جس کی ہر کہانی ایڈوانس میں بک جاتی ہے موٹرکار بانگلہ ٹیلی فون سب طرف ہوایجاز سے آنا جانا بڑے بڑے لوگوں کے بیچ اٹھنا پیٹھنا آپ لیکھ نہیں رہی جی یہ تو جو آپ نے پہلے جواب دیا تھا سپلتا اسی کا بکھان ہے میں پوچھ رہی ہوں سپلتا کے علاوہ اور کیا ہے آپ کے جیون میں سپلتا کے علاوہ کیا مطلب یہی سب تو ہے آپ چاہید میرا سوال سمجھ نہیں رہے میں آپ کے تھاڑ بات آپ کی بڑھتی کمائی کی بات نہیں کر رہی ہوں اور نہ ہی سپلتا کی سیڈیو پر آپ کی چڑھائی کی میں پوچھ رہی ہوں ان کے علاوہ ان کے علاوہ آپ کی جیون کے اور مہتوپونڈ اپلابدیاں کیا ہیں the most important achievements besides success میرے ایک ایک فلم میرے ایک ایک کہانی موسیقی 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 آپ کی ان چالیس سالوں میں کچھ اور تو ایسا ہوا ہوگا جس کے بارے میں آپ بات کر سکیں ہمارا بھی جواب نہیں چند اپنی مہمان کو کچھ کھیلاوگے پہ لاؤگے نہیں تمہیں میں اتنے سالوں سے جانتا ہوں تم صرف بیر پیتے آپ کہہ لیں گے آپ دونوں کی دوستی بہت پرانی ہے کیا بہت ہماری پہلی ملاقات میرے گھر میں ایک پارٹی میں ہوئی تھی تبھی مجھے پہلا بہت بڑا کانٹریک بھی ملا تھا اور تبھی چندر کی پہلی فلم بھی ہٹ ہوئی تھی اس پارٹی کو آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں ہاں ایک آت کو چھوڑ کر اس شام کے سب ہی نو جوانوں کے ستارے تب ہی سے بلندی پر ہیں چھوڑ کریں چھوڑ کریں چھوڑ کریں چھوڑ کریں چھوڑ کریں آپ نے بتایا نہیں آپ کیلیں گے یہ پیٹی نہیں شاید ایک چھن لائم کوڈیل کے ساتھ شوڑ اسکیوڑ کریں شاید تم تو مجھے کہتی تھی میں پیٹی نہیں ہوں میں ہاں تو میں آپ کو اس پارٹی کے بارے میں بتا رہا ہوں میں تب سے یہ مانتا ہوں ایسا تو صرف بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو خومو پھرو اور ملو چلو ایم سوری میں تو بھول ہی گیا انٹرویو میرا نہیں چندرہاس کا ہے خوب بنتا ہے سالہ اچھی تگڑی چیر پھار کریے گا اس کی بیوکوف بیوکوف ہاں تو چندرہاس جی اب ہم بات کریں گے آپ کی جیون کے دوستوں اور دوستیوں کے بارے میں بند کرو میناکشی انہا ٹک ہم نے ہم نے اپنی ایک problem solve کرنے کے لئے ناٹک شروع کیا تھا اور ہماری مشکلہ بھل ہو چکی ہے نہیں میں کسی ناٹک کی بات نہیں کر رہی ہوں آپ سے بیوکوف میں سچ میں جاننا چاہتی ہوں آپ کی جیون کے دوستوں کے بارے میں میناکشی موسیقی 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 میرا جن میں ایک نمڈ ورک کے پریوار میں ہوا تھا گھر میں نے دڑپا بچپن بلکل ایک آکھی بھی تا دوستوں کے بارے میں بتائیے بچپن کے دوستوں سب ہی چھوٹ جاتے ہیں کالج کے دوستوں کے بارے میں بتائیے دو دوست تھے میرے ہم تینوں کوئی ناٹک کوئی فلم نہیں چھوڑتے تھے ان ناٹکوں اور فلموں پر ہماری رات دن بحث ہوتی تھی تینوں کا ایک ہی سپنا تھا ایک ساتھ مل کر خوبصورت اور سارتک فلم میں بنانا سپنا تو یہی دا پھر کیا ہوا پھر ہوا کیا ہونا کیا تھا نام کیا تھے آپ کے ان دوستوں کے یدو ناٹ اور دوسرے کا یاد نہیں آخری بار کب ملے تھے آپ ان سے بہت عرصہ ہو گیا آخری بار کب ملا تھا یاد نہیں کالج سے نکلنے کے بعد ایک دو سال تک ملاقاتیں ہوتی رہیں اس کے بعد لیکن آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تینوں مل کر ساتھ اچھی فلمیں بنانے کے سپنے دیکھتے تھے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کام لے کر میں ہی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا بھیجھتا وہ بھی تو میرے پاس آسکتے تھے کام سے نہیں ملنے تو آسکتے تھے دوستی دونوں طرف سے نبھانے سے نبھتی امیس سے آتا ہو ایک طرف سے نہیں وہی تو آپ نے اپنی طرف سے دوستی نبھانے کے لیے کیا کیا وقت کہا تھا اتنا کولی سے نکلتے ہی پہلی فلم مل گئی اور اس کے بعد سے آج تک لگاتار کام 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 دیکھئی میس یادو کوئی بھی آدمی چاند بوچ کر سمبند نہیں توڑتا سمبند اپنے آپ ٹوٹ جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو چھاپتے وقت میں اس واقعے کو موٹے اکشروں میں ایک باکس میں ڈال دوں کوئی بھی آدمی چاند بوچ کا سمبند نہیں توڑتا سمبند اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتے ہیں موسیقی 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 اے بینک میں کلار کا ہے دوسرا کسی اسکول میں ٹیچر ہاں گری راج نام ہے اس کا موسیقی موسیقی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو بھی یہ سفلتہ کی یہی کنجی لگ گئی ہو کہ صرف بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گھومو پھر ہو ملو جلو صرف بڑے لوگوں کے ساتھ موسیقی خیر چھوڑیئے ان کالج کی دوستیوں کو آج کی بات کرتے ہیں اس فلمی دنیا میں جہاں پچھلے بیس سال سے کام کر رہے ہیں اور جہاں آپ کو بھرپور سا فلتہ ملی ہے یہاں تو آپ کے بہت دوست ہوں گے موسیقی موسیقی نہیں موسیقی فلمی دنیا میں کوئی کسی کا دوست نہیں یہاں سمبند کے وال فائدے کے حساب سے بنتے پگڑتے ہیں لیکن اگر کوئی فائدے سے پری بھی سمبند بنانا چاہے تو کوئی اسے روپ تو نہیں سکتا آپ جانتی نہیں یہاں سب سوافتی ہیں کوئی اکیلا آدمی کیسے سب کچھ بتل سکتا ہے بات سب کی نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی سب کچھ بدل ڈالنے کی بات ایک آدمی کی ہو رہی ہے آپ کی کیول آپ کی اگر آپ خود سوارتھی نہ ہونا چاہیں سیلفش نہ بننا چاہیں تو کوئی آپ کو زبردستی سیلفش بنا تو نہیں سکتا لیکن سچ کہیں یہ تو نہیں کہ اسی سی سیلفشنس میں آپ کو اپنا فائدہ نظر آیا ہو نسواد سچے سمبند مانگتے ہیں بہت زیادہ ادارتا بہت زیادہ طولرنس اور مانگتے ہیں سیکریفائز اور ان سب کا سفلتہ سے کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ نے خود سیلفشنس کو ہی چنا ہے یہ سچ نہیں ہے تو پھر اس فلمی دنیا میں آج آپ کا کوئی دوست کیوں نہیں نہیں کہ میں آپ کی بات کرتا رہا ہوں کیونکہ میں آج تک کبھی کسی کو اس طرح کا پرسنل انٹرویو نہیں دیا کیونکہ میں مانتا ہوں کہ میری زندگی کا میری فلموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے زندگی اپنی جگہ ہے اور آرت اپنی جگہ ہے کیا مطلب یعنی آپ اپنی زندگی میں کچھ اور کرتے ہیں اور اپنی فلموں میں کچھ اور دکھاتے ہیں یعنی آپ اپنی زندگی میں کچھ اور مانتے ہیں اور اپنی فلموں میں کچھ اور کہتے ہیں اتنا بڑا جھوٹ آپ کیسے جیتے ہیں میں نے کہا نا کہ زندگی اپنی جگہ ہے اور آرت اپنی جگہ ہے ایک کالپنک ستھیتی لیتے ہیں مان لیچے آپ اپنی زندگی میں یہ مانتے ہیں کہ فیزیکل انٹیمیسی کے بینا کسی بھی مرد اور عورت کا سمبند ادھورہ ہے تو ایسے میں کیا آپ اپنی فلموں میں اپنی سوشیل ستھی ساویتری ہیروین سے بھی ایسا ہی کروائیں گے یا نہیں ہیروین مانے بھالی اور سوشیل لڑکی کوئی سوشیل لڑکی کیسے اس طرح کے جہاں سے میں آ سکتی ہے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے جواب میں جانتی ہوں بھائی میرا تو آدمی آئے نہیں میں جا رہا ہوں اب کیا بات ہے چند تمہاری طبیت ٹھیک نہیں ہاں آج میسٹر چندرہاز کی طبیت کچھ ٹھیک نہیں ہے آج کا انٹیویو کیانسل معاف کیجیگا آپ کس طرف جا رہے ہیں شیوہ جی پاک تک اگر آپ کو کوئی اتراز نہ ہو تو میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں ہاں کیوں نہیں چلی پلیس کام اچھا میسٹر چندرہاز جی لیکن لیکن میں ناکشی گھپ رہیے نہیں میں آپ کا انٹیویو پھر ضرور دوں گی نمستے موسیقی 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 موسیقی